بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید آپ کا مرجان دواغانہ یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں مو کے اندر بننے والے چھالوں پر بات کی جائے گی اس مرض میں مو کے اندر چھوٹے بڑے سفید خاکستری رانکے چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مو میں سوزش جلن اور درد ہوتی ہے اگر زیادہ عرصہ رہیں تو ان کی وجہ سے مو میں بدبو بے چینی جیمت لانا اور ہلکا بخار بھی ہو جاتا ہے مضمن صورت میں جب یہ میدہ آنتوں اور مقد کی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں تو کبھی کیہ اور دست بھی ہو جاتے ہیں بچوں میں بازاری دودھ یا والدہ کا اٹھرا والا دودھ پلانے سے خسرہ سے ٹائی فائڈ سے خود ساختہ بھی ہو جاتے ہیں بچوں میں بڑوں میں تلی ہوئی یا گرم اشیاء تیز چونے والا پان تیز گرم چائے یا تماکونوشی سوڈے والی بوتلوں کا زیادہ استعمال اس کے اسباب میں شامل ہے لہٰذا ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اب نسخہ نوٹ فرمالے کشنیز دس گرم ہلدی دس گرم زیرہ سفید دس گرم کلمی شورہ دس گرم دانہ علاچی خرد دس گرم یہ آپ نے چھوٹی علاچی لے کر اس میں سے دانے خود نکال لیں سرد چینی ٹنڈی والی دس گرم سوہگا بریان دس گرم پھٹکڑی بریان دس گرم ان دونوں چیزوں کو تامبے کے برطن میں بریان کرنا ہے بیکنگ سوڈا دس گرم کافور دس گرم اور کوزہ مصری پچاس گرم سب چیزوں کو بریق سرما کی طرح کر لیں اور آدھا چمچ صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے بعد موہ میں ڈال کر زبان کی مدد سے پورے موہ میں لیو کر لیں اور پھر جو لواب بنیں وہ نگلنا شروع کر دیں اور آدھا گھنٹہ تک کھانا پینا اور کلی وغیرہ نہ کریں انشاءاللہ ایک دو دن میں موہ کے چھالے نگلنا بند ہو جائیں گے تو دعا ضرور دیجئے گا شروع میں بیان کی گئی وجوہ سے اجدناب کرئے گا اور ویڈیو کے نیچے موجود شیئر کے بٹن کو دبا کر اپنے پیاروں کو شیئر کر کے اس نیک کام کا حصہ ضرور بنیں ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے ان کو کافی فائدہ حاصل ہو اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن میں آل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اس مرض کے ساتھ ساتھ باقی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے خدا حافظ